ہیلو دوستو ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل رویل انساری فوٹوگرافی تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں کہ آپ اپنے موبائل کے فوٹو کو ایک ڈی اثرار لکھ دے سکتے ہیں وہ بھی صرف پانچ منٹ کے اندر تو وقت کو نہ زائع کرتے ہوئے ویڈیو کو کل لیتے ہیں سٹارٹ اور ہاں ہمارے چینل پہ آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تو چلتے ہیں اپنے موبائل کے سکرین پہ لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا انٹرو سب سے پہلے کچھ اس طرح سے فوٹو کلک کر لینا آپ کو کلک کرنے کے بعد اس کا بیک گرون ہم بلر کریں گے بلر کرنے کے لیے ہم یوز کر رہے ہیں آفٹر فوکس اپکیشن جو خروم براؤزر میں آسانی سے مل جائے گا سب سے پہلے جو اوپر والا یہ جو سرکیل میں ہے پہلا والا وہ اس کو ٹیپ کر کے اور سبجیکٹ کے اوپر ایسے ڈرو کچھ کر لیں کچھ اس طرح سے اس کے بعد دھرڑ والے اپسن میں آئیں اور بیک گرونڈ پر ڈرو کریں کچھ اس طرح سے کرنے کے بعد آپ آرام سے کر لیں باری کیسے کیونکہ سبجیکٹ دکھنا چاہیے اور بیک گرونڈ بلرد ہونا چاہیے کچھ اس طرح سے کر لیں میں فٹ آفٹ کر لیتا ہوں موسیقی 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 دیکھیں اب یہاں پہ میرا ہوگ چکا ہے complete اب اسے next کر کے یہاں پہ blur والے option میں جانے کے بعد آپ اس کا feather zero ہی رکھیں اور blur اپنے حساب سے adjust کر کے رکھ لیں جیسے دیکھیں میں full کر رہا ہوں تو full blur ہو رہا ہے کم کر رہا ہوں تو پورا کم ہو رہا ہے تو آپ اسے بیچ میں ہی رکھیں وہی best ہوگا اس کے بعد aperture میں آنا ہے اور یہ aperture ring light اسے بناتا ہے background میں جہاں پہ لائٹنگ وغیرہ زیادہ آتا ہے وہاں پہ ring light کا کام کرتا ہے اب یہ بھی اپنے حساب سے رکھ کے اپنے photo کو save کر لیں save کرنے کے بعد آپ سیدھا اس کو light from mobile application میں import کر لیں import کرنے کے بعد وہاں پہ ہم color gradient کرتے اور اس کا میں ایک preset بھی بنا دوں گا تاکہ آپ آسانی سے اسے edit کر سکتے ہیں صرف ایک ہی click میں copy کرو گے اور paste کرو گے یہاں پہ ہم نے اپنے lightroom کو open کر لیا ہے اور یہ دیکھیں یہ preset ہے جس کو میں create کر کے آپ کو دے دوں گا اور اس کا setting وغیرہ سب کچھ copy کرنے کے بعد اس photo کو جسے آپ پیڈیٹ کرنا چاہتے ہیں اس پہ علا کے paste کر دے آپ دیکھیں کتنا گزب کا لگ رہا ہے نا before اور after اور آپ اس میں کچھ تھوڑا سا اور color grading کر سکتے ہیں اپنے حساب سے کہ shadow اگرہ تھوڑا سا بڑھا لے یا کم کر لے آپ کا photo اگر زیادہ blackness میں ہے black زیادہ دکھ رہا ہے تو اس کا shadow آپ بڑھا سکتے ہیں یا تو پھر زیادہ highlight ہے اسے highlight کو کم کر سکتے ہیں یہاں پہ میں اچھے طریقے تھوڑا سا crop کر لوں تاکہ کچھ اچھا look لگے اپنے photo میں یہاں پہ crop کرنے کے بعد میں تھوڑا سا light والے option میں جا کے اور curve tool کا تھوڑا سا use کروں گا میں تاکہ ایک faded look آئے اس میں تین point بناوں گا اور تینوں کو adjust کر لوں گا adjust کرنے کے بعد یہ جو سب سے نیچے والا point ہے اس کو اٹھا کے تھوڑا سا اپ کے سایڈ لے کے جاؤں گا تاکہ تھوڑا faded look آئے اس میں اب دیکھ سکتے ہیں photo کیسا لگ رہا ہے آپ کو کیسا لگ رہا ہے وہ comment کر کے ضرور بتائیں تب تک کے لئے خدا حافظ